بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈرینٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خریص ہوں گے ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کریں گے جیڈیوی سیلوشن انگلیش فائف زیر وان کا اس میں آپ کو ایک قویشن دیا ہوا اس کو آپ نے اپنے لفظوں میں دو سو سے اٹھائیس و ورڈز آپ نے لکھنے ہیں تمام دو سو جارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں جی کوئیسن کی طرف کوئیسن کو آپ نے کوشی کر نہیں اپنے ورڈنگ میں لکھنے پہلے کوئیسن کو سمجھ لیں انگلیش لینگویج ہے اس ٹرانسفارمڈ ان ایٹس پیزن فارم آفٹر گوئنگ تھو ڈیفرینٹ ٹرانسیشنل پیریڈز کہ انگلیش لینگویج جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس جو موجودہ فارم میں موجود ہے یہ مختلف ٹرانسیشنل پیریڈر سے گزر کر ٹرانسفارم ہو کے ہمیں ابھی ایک موڈرن انگلیش کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیپنگ دیس ان مائنڈ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کمنٹ آن دا امپورٹس آف سٹڈینگ دیل ہسٹری آف انگلیش لینگویج اس چیز کو آپ نے مدنظر رکھتے ہوئے اس چیز پر واضح کرنا ہے کہ انگلس لینگویج کی ہسٹری کو پڑھنا کیا اہمیت ہے یا کیوں ضروری انگلیش کی ہسٹری کی بارے میں پڑھنا چیز جو ضرور یا یہیس کی کیا ایمپورٹسう ہے یہ آپ کے پاس ہے تو چلتے ہم آنسر کی طرف آنسر کو آپ نے ہو بہ و و کرپی نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنی روڑنگ میں چینج کر کے آپ نے لکھنا ہے آنسل چیز جیسے کہ ہم انگلیس لینگویج ہسٹری کے سٹونٹ ہیں تو ہم ہمیں انگلیس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو انگلیس کی ہسٹری ہے وہ مختلف ٹرانزشنل پیڑر سے ہو کے گزری ہے اس میں اول انگلیس تھی پہلے پھر میڈل انگلیس کا دور آتا ہے پھر مورڈ انگلیس کا دور آتا ہے یہ مختلف ٹرانزشنل پیڑز ہیں جنہوں سے انگلیس گزر کر ایک مورڈن فارم میں ہمارے پاس آج کل موجود ہیں اسٹوڈنٹ آف انگلیس لینگویج ہمارے لئے یہ ضروری ہے ہم انگلیس لینگویج کے ہسٹری کے بارے میں پڑھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں وہ وجوہات کون کونسی ہیں یا کیوں ضروری انگلیس لینگویج کے ہسٹری جانا یہ آگے وہ بتا رہا ہے آپ کو some knowledge of roots of انگلیس لینگویج can sometimes help you understand the origin of words کہ جب آپ کے پاس انگلیس کے بارے میں نالج ہوتا ہے تو اسے آپ کو روٹ وارڈز کا بتا سب دیکھ جو وارڈ انگلیس میں ہوتا ہے وہ وہاں سے آئے ہیں یا ان کی روٹ کیا ان کی جار گیا ہے تو اس لئے انگلیس لینگج کے ہسٹری کو آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ آپ کو روٹ وارڈز کے بارے میں پتا سب جاتا ہے دوسرا نمبر پر سیکنڈی سام نالج آف دہ ہسٹری آف انگلیس لینگج ویلہ ہیلپ یو انڈرسینڈ اور دوسرا جو فائدہ یہ ہے کہ ضروری اس لئے انگلیس لینگج کی ہسٹری پڑھنا کہ اس سے آپ کو مختلف جو ورائیٹی یوز ہوئی لیٹریٹرش کے اندر مختلف ورائیٹی آف ٹیکٹس استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو نالج ملتا ہے تو یہ دوسری وجہ ہے کہ انگلیس لینگج پڑھنا کیوں ضروری ہے تیسری اس لئے اس لئے انگلیس لینگج جالس نیسی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے ضروری ہے کہ مختلف دور میں ادوار میں انگلیس لینگج کو لوگوں نے کس طرح استعمال کیا ہے یا انگلیس لینگج کا جو لوگوں کے جو ریلیشنشپ تھا آپس میں یا جو انگلیس لینگج کا دوسری لینگجز کا ساتھ تعلق تھا وہ کیسا تھا اور کون سے سوشل نامز اٹیج تھے کیا روایات تھی ان لوگوں کی جو انگلیس لینگج کو استعمال کرتے رہے ہیں پاسٹ میں تو یہ سارے چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں اور یہ چیزیں ہمیں تب ہی پتہ چلیں گے جب ہم انگلیس لینگج کی ہسٹری کو سٹڈی کریں گے we can also get knowledge about the culture and politics of english language users by studying the history of english اور اس کے ساتھ جب ہم انگلیس لینگج کی ہسٹری کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو مختلف کلچر تھا انگلیس لینگج یوزر کا اور ان کی جو politics وہ کرتے تھے ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چال سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو مختلف فیکٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلیس لینگج کی ہسٹری ہے اس کو ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی یہ وجوہات آپ کو میں نے بتا دیئے یہ وجوہات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ان کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں چینج کر کے لکھ لینا ہے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہو کہ اگر آپ کو کوئی question ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں آپ question کو سمجھیں گے پہلے پھر جب آپ کو پوری question کی سمجھ آ جائے گی پھر آپ کے لیے solve کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے بہت آسان question ہے 200 سے 2800 word سے آپ نے exceed نہیں کرنا کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو انگلیش کی موجودہ فارم ہے یہ مختلف transitional period سے گزر کے آئی ہے اس میں پہلے old انگلیش کیسی تھی middle انگلیش کیسی تھی modern انگلیش جو ابھی ہے وہ کیسی ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ نے اس طرح اس چیز کو آپ نے mind میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو انگلیش language کی history ہے اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے تو اس کو پڑھنے سے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو لوگ انگلیش کو use کرتے رہے ہیں وہ کس طرح کی لوگ تھے ان کی social norms کیا تھی ان کا culture کیا تھا اور مختلف عدوار میں انگلیش کا دوسری languages کے ساتھ تعلق کیا رہا ہے اور جو انگلیش language میں آج کل وارڈ استعمال ہو رہے ہیں ان کی root words کیا ہیں وہ کہاں سے origin کیا ہے تو یہ ساری information ضروری ہوتی ہیں as a learner ہمارے پاس ہونی چاہیے اور یہ ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم انگلیش language کی history کو study کریں گے شکریہ شکریہ